توڑی مجان چوڑ دے اسے ہکے آیت رو سمجھو اللہ فرمادہ سب تو وڈا میرا انعام توڑ ہوتے اے ہے کہ میں مٹھا وکھرا رکھے آیا ہے تکوڑا بولو میری بولی دی سمجھ آنی پہلے کرمال ہے تو تھوڑا جیو سیر حلائی رکھو میرا ذہن مطمئن رہ کے توانو میری ماروزات دی سمجھے مٹھا ایک پاس ہے تے کڑوا دوئی بات مٹھا پانی جدہیں پی سو پیاس بجھوئی سے کڑوا جدہیں گھوٹ پرے سو پیاس ہور بولو تیسری بات جدہ بھی چھل چڑے یا موج سمندر دی چڑھ دی ہے یا شور برپا ہوندہ ہے ہمیشہ اوہ کورے پانی چو شور برپا ہوندہ ہے مٹھے چو نہیں ہوندہ ہے یہ میں اپنی طرف نہیں آنکھ رہا ہے یہ ساریاں حکم ہوتا ہے خود رب دے قرآن نے بیان فرما کڑوے پانی دے اندر جوش ہوتا ہے مٹھے پانی دے اندر تحمل ہوتا ہے اور سمجھے دے پہے ہوتا ہے کورے جی کے ہوتا ہے جوش ہوتا ہے مٹھا جیڑا ہوتا ہے اور بردبار ہوتا ہے ہلم ہوتا ہے سبر ہوتا ہے تحمل ہوتا ہے اور اپنی ستہ تے جا چھوڑے دا چوتھی بات ہے کدی کدی کوڑے دے اندر جوش اتنا آندہ ہے پانی دی موج اینج او بھر کے آندی ہے کیوں ہیکواری مٹھے پانی دھتے انج غالب آ آندہ ہے کہ ملوم ہوندہ ہوڑے دے تلے مڈو مٹھا رے آئیں کوئی دے مگر او وقتی طور دی چھال لوندی ہے دیمی جوش پھر چھے بھی گل اللہ نے اے بھی سمجھا دیتی ہے کہ کونہ بھاوے جتنی دیر بھی اس دکتے چھایا رہے جائے شرط اے ہے کہ مٹھا آپڑی یہاں نہ چھوڑے مٹھا آپڑی یہاں پہ کھلوتا رہے جائے ہیک دے انج پانی کورا ڈینگا مریندہ مریندہ مو دیا کھا کے اپنی گاہ دھتے توانی کھلو سی کدی مٹھے دا کتر بھی نہیں بگار سکدا اللہ فرماندہ ہے اے چیز میں تو نو سمجھاوڑی آئی کہ مٹھے دی خاصیجت کیا ہے کرواہد دا نقصان کیا ہے جیڑے بندے نے اس گلو سمجھ لیا یہ ہو جیا بندہ پھرکتی میری اس نعمتی ناشکری کارو سکدا ہی نہیں جیسنو اے سمجھ آگئی ان یہ سمجھو اسنو ہدایتی بھی سمجھ آگئی اے تے شرکتی کفر بھی سمجھ آگئی جیڑا اسنو نہیں سمجھیا نو انہوں اسلام دا پتہ لگدہ ہے نو اسنو کفر دا پتہ دا بے شک اسنو جہندے پہ ہو اللہ فرماندہ ہے ایک پاسے کڑوا ہے ایک پاسے اور اس سے آیت دی تفسیر خود قرآن پاک بے کرے دیکھتا ہو تفسیریں جیڑی مکی سے مفسر دی لکھی ہوئی پیش کرا کہ فلاں مفسر نے یوں لکھا ہے فلاں اکابر نے یوں لکھا ہے اے یوں یہاں سانو نہیں آگئی ساڑھے کولو اگل ساوڑے پہ یہ تکیری کتاب ہے اللہ اس آیت دی خود قرآن تشریح کرتے زرب اللہ اللہ کریم فرماندہ او مطوڑے سامنے ایک مثال بیان فرمانو مرد البحرین دو سمن در میلن چلائیں حضا عزب فراغ و حضا ملہن اجا اللہ اللہ فرماندہ اے دو دریائیں حضا عزب ان اے مٹھائینے فرات ان پیاس بجھانون والا انے و حضا تے اے جڑے ملو ہنو اجاج ایک کڑوا بھی ہی تے پیاس نو و دھانون والا بھی ہے مگر میں رب جڑی توانو گلے سمجھاؤنی آئیں مٹھا کدھی کاؤڑے نال نہیں ملدا تے کاؤڑے دا کدھی مٹھے نال جوڑ اللہ فرماندہ اے مٹھائے اے کڑوا اے کڑوا جیڑے اے مٹھے نال نہیں رل سگدہ تے مٹھا جیڑے کاؤڑے نال گزار اللہ کے بندے اے راب دیاں گلے کو میریاں تا نہیں میرا دل منیندہ مسلمان بند دا دل جھو منتے مجبور ہو جاندہ جدہ ہو دے دل دو تے رب دے قرآن دی ساٹھ لگ دی اللہ فرماندہ اے انم المؤمنون اللہزین اذا ذکر اللہ و جلت قلوبوں مومن مسلمان دی علامت نشانی اے ہے کہ جدہ ہو دے سامنے ذکر اللہ اللہ دے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاندہ ہے و جلت قلوبوں دے لنندے تم بین لگویں دے لاندھ یارو جتنا جلدی ہو سکے اثر رب دے قرآن دے حکم دے مطابق ایمان تے عمل پیدا کر لگی ادھو بھاوے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاندہ ہے پڑھ دا ویں دے اذا تو لیا تعلیم آیا تو ہو جویں 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 دے سامنے رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاندہ ہے فزادتوں ایمانا سنن والے دے ایمانو اللہ اور ترکیاں نصیب کردیندہ ہے ان یہ وددہ ہے ان یہ وددہ ہے ان یہ وددہ ہے ان یہ وددہ ہے خود اللہ دے قرآن فرماندہ ہے فرعو حافظ سما پیتھے تے ایتھے جل سے دے اندر ہے مگر دے ایمانو میں رب اتنا وطا دے نا کہ او دیا شاکھ میں رب دے ارشنال پیامل بیاو 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 لہذا اللہ فرماندہ ہے مراج البحرائین حازہ عزبال اور رتی داری اللہ چاچا مردہ پیائینے انہوں جگہ کے رکھے آئے پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر ملاکہ دا موقع ملے یا نہ ملے اللہ فرماندہ ہے کم مٹھائے دعا کروا ہے ان یہ چلوا اور تھوڑی یہی مٹھے تے کر دی وضاحت کر دیوائے مٹھی شاہ اوہو دیئے جتے رب دی رحمت ہوئے رب دی کے ہوئے بولو مٹھی شاہ اوہو دیئے جتے رب دی لانت ہوئے رب دی نرازگی ہوئے رب دا غزاب ہوئے اللہ دی لانت جتے ہوئے مٹھی شاہ اوہو دیئے جتے رب دی لانت ہوئے اللہ فرماندہ ہے میں ساری اقلامت دا ساریاں مٹھا ساندہ ساریاں شرینیاں دا مخزانہ بنایا ہے دنیا تیتا میرا محمد الرسول اللہ بان کے آیا ہے اللہ فرماندہ ہے میں اسے سوڑے محمد الرسول اللہ نو رحمت اللہ لعالمین بنایا ہے ملومو یا اللہ فرماندہ ہے ساریاں شرینیاں دا خزانہ میرا محمد الرسول اللہ دا وجود بان کے آیا ہے مٹھیاں دا مٹھا میرا محمد مٹھا رسول اللہ بان کے آیا ہے حلو دوتے سونے تو سوہا زمیں اللہ نے چاڑیا ہے انہاں انزلنا فی لیلت مبارکہ انہاں کلنا منظرین ہی آئیو فرق کلو عمرن حکیم عمرم من علدنا انہاں کلنا مرسلی رحمتا میرا ربے کا اللہ کریم فرماندہ ہے میرا محمد ویرحمد خزانہ بڑھ کے آیا ہے میرے محمد قلب اتھارتے میرا قرآن میرا مد خزانہ بڑھ کے آیا ہے میرے محمد دنال دا خطیب مٹھا کوئی نہیں آئے تے میرے قرآن دنال دا خطبات مٹھا دنیا تے کوئی نہیں آئے جدا میرا محمد ہی مٹھا ہے تا قرآن ہی مٹھا ہے اور جے کر تینوں ایمان دی پیاس لگی و دیئے اور تینوں جے کر پیاس مدر دی لگی و دیئے اللہ فرمائیں گا ہے میرے رام دلے سمندر جو گھوٹ تو چپل تیریاں ساریاں پیاسات جاتے نور امام اللہ نظیب کر دی لگا نعرہ تکبیر اللہ مہ کاری کلیب اللہ خان ملتانی مرکزی شاہد و توحید و سنہ نعرہ کسے ہور چیدہ نعرہ نمارو نعرہ تکبیر اللہ اکبر صرف نعرہ تکبیر دا جواب غیرت ایمان نالیتا مرکزی شاہد و آہم جیوے 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 اللہ جرام کہوں نہیں ہے میں جینا بیٹھا ہوں انشاءاللہ یہ توڑی اللہ دی مرضی ہے مجید یہ رہا ہے شکر کرو جو ایمان دارا دوتے مڈوکا ہے دا فوکا منتر طویل چل دائی دائی یہ جدھنی مرضی تھا اپنی آئین آلہ بار سے اللہ دا قرآن پہ فرمائیدہ ہے آزا عزبون مٹھے دا خزانہ ہی نیتا اے میں رب دا قرآن اے جتے تیرے دل دے اندر پیاس آگئیے یارو میں ہر پاسوں مسئلہ پچھئے مگر مردیاں دے سنانتے نہ سنان والا مسئلہ نہیں پیا حل ہوگا کتھوں میں وہنے کے پیاس پچھاں کتھوں میں وہنے کے گھوٹ بھراں مریاں ساریاں موچھاں تے پیاس آگئیے اللہ فرماندہ آمین رب دے قرآن تے کولوں مٹھی رحمت گھٹ توں چپھائیے خود با خود تیریاں ساریاں پیاس آنوں میں اللہ نے بجھا دے وڑے اللہ فرماندہ ہے تے کڑوا جیڑا ہوندہ ہے اے دے اندر وڑا جوش ہوندہ ہے وڑا غزب ہوندہ ہے وڑیاں موجیاں چڑھیں دین وڑیاں چلنا چڑھ کے آگئیے بڑے مولویاں دیاں چھت چھتی وڑیوں دیا ہے کوئی آدن جناب دین آلتا وڑے دھیر مولویاں اتے ایک اللہ چھووو رہے تے ہیری وڑا کمزور رو جیا اتے تا مولوی بھی کھایا تا انہاں دے آگئے پیچھے دا بھی پتا نہیں چلتا اوہ مولوی تے جرین سوفے تے بھی نہیں ماندے انہاں دے واسدے تا منجا گھتڑا پاؤندا ہے اوہ مولویاں چنگ چھبیاں چھبیاں تے چنگے رویچ روٹی نئی دیوانی پوندی تلکے پندریاں تے کھولیاں پھارک دیوانا پوندہ آئے اتے تے دھیرین پہ اٹے کلہ آئے اللہ دی کا سمی اللہ دا قرآن پیام فرمائند آئے اوہ مہممدر یسول اللہ تُو میرے ایسے سمندر تے نال ڈال تور دا تے نال ڈال دے گئے اوہ مہممدر یسول اللہ تُو ہی مٹھا تے پانی ہی مٹھا ہے تے جڑے جڑے تے نال ڈال دے گئے انہوں جینا نے اشتو گھوٹو پھر لیاو تے نکی امد دے میرا محمد ہو دے کسر دے پیالے پی گئی دا پیال اس وجہ سو اللہ کریم نے فرمائی اوہ مہممدر رسول اللہ میرے اس قرآن دے پچھے پچھے چلدہ آئے کیونکہ تیری پیاد بجھاوان والا وی ایو قرآن بان کے آیا ہے ساری دنیا دیا پیاد سب جھاوان والا ایو قرآن بان کے آیا ہے مگر اس قرآن کو لوگ گھوٹ بھرنے والے مومن مسلمان سچے بندے دیں در فرق اے گوندہ ہے کہ جڑا مٹھے تا گھوٹ بھر لائندہ نہیں ستیج تباہ کے اتھاک نورا اتھاکیر مزاک اللہ تسا میرے دل توجہ کرو میرا دل اے کردہ پیاب کم از کم اجب پایا قرآن دی تفسیر دونوں کو سوڑا ہے پھڑ جے غور کھو ہاں البتہ یہ زمان نہ دے سا اگر میں دانستہ تھا اور تے رب دے قرآن تے کراں غوا تھا اللہ میری زبانی تھا ہی بند کر اگر میں گل کریں رب دی لا ریب سچی کتاب دی زد دا علاج میرے کو دی تأثب دا علاج آج اس آیت نو سمجھ لاؤ پھر دوبارہ میں جدن انشاءاللہ زلگی رہی تے میری توڑنال ملاقات ہوئی انشاءاللہ وقت مرکزی شاعت التوحیم دے تاروں کر آمدی ضرورت کوئی نہ ہوسکے انشاءاللہ یہ جنہی کھچڑی بڑی بھئی ہے نا انشاءاللہ اللہ فرمادہ مٹھا علاقے ہے قرآن بولو تو صحیح نہ یا لانت میں رحمت نے جو اور دا کیا توک ملدہ ہے رحمت علاقے ہے خدا کی لانت علاقے ہے اللہ فرمادہ شکر کرو اے میں رب دین نعمت میں کہ تو انہوں میں دین ہو دیتا ہے جیڑا سارے مذہبہ نالوں نکھڑ کے آئے آئے ہیں جیڑا رلے اللہ کہ میں رب دین نعمتیں توڑی ہوتے کہ تو انہوں محمد بن نکھڑے ہویا دیتا ہے مذہب بن نکھڑے ہویا دیتا ہے کتاب بن نکھڑے ہوئی دیتی ہے عمل میں شریعت میں نکھڑے ہویا دیتا ہے خوابی آئیے عالی رب کم آتوکا زبان اے میں رب دین نعمتیں کہ انہوں نکھڑے ہویا دین دیتا ہے اے نہیں دیتا کہ جیتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہا ہے اوہ وی تیرا ہے اے وی تیرا ہے نہیں اللہ فرمادہ میرا صرف متھا ہے تے متھے دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے تا صرف اے میں راب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے اس واسطے اللہ فرمادہ شکر کر کے تینوں میں نکھیڑ کے رکھے ہیں تینوں میں لانت دے نیڑے نہیں لگے ہیں تو آپ دھنگے وڑ جاویں تا تیری اپنی بدنصیدی ہے ورنہ جس سے جو قرآن والی ہدایت آگئی ہے قورا جدریاں چھلہ چاڑ کے آگا ہے مگر قرآن پاکت ایمان رکھانا اللہ مومن کا دی اپنی جا چھوڑ سکتے ہیں آخری ہیک دے ہر چھل اپنا رکھ کر کے واپس مڑ وئی سی اللہ انجیتا ہے نہیں کہا جا الحق وزاہ کل باطل حق اپنی جگہ نہیں چھوڑیندہ باطل ہمیشہ پوچھل پچھو مڑیندہ ہویا اللہ اللہ کریم نے فرمایا اپنے عمل دی پیاس بجھات سنت محمد الرسول اللہ نال انچہ سمجھو ایک روحانی سے ہتو دیئے تے ایک جسمانی سے ہتو دیئے جسمانی سے ہتے ہون دیئے کے بندے دا وجود ٹھیک ٹھاک ہوئے کوئی شگر نہ ہوئے کوئی ہارڈ پرابلم نہ ہوئے کوئی انوہائے پیٹیٹس دی کوئی شکایت نہ ہوئے ہٹا کٹا بلکل سے ہتو ماند ہوئے یہ تا جسمانی سے ہتو گئی روحانی سے ہتے ہوئے کہ اس دے رو دی اسلا دا خزانہ رب دا قرآن ہوئے یہ روحانی سے ہلا ہے بندہ روحانی بھی تاں درست ہوئے جسمانی بھی اسے وجہ تو اللہ کریم نے سورہ مائدہ دے اندر یہ دویں چیزیں ذکر فرما دیتی ہیں روحو تے جسم دی غزانو ستھرا رکھڑا واسے اللہ نے قرآن دے اندر قوانین بیان فرمائے اللہ فرما دے جے روح نو صافتے ستھرا رکھڑا ہے تاں میرے قرآن دو تے ایمان چے پیدا کر تے آپ نے جسمانی بیماریاں نو جے دور کرنا ہیا تاں حرام دے نیڑے نہ گیا کر کہیں دے نیڑے بولو نا اللہ کریم فرما دائے ما اوہ الا لغیر اللہ بھی اے وکرا حرام ہو گیا غلمن خانکت والموقوزت والمتردیت والمتیعہ وما اکل السبور الا ما زگیتوں وما زب حالا نصب وانتس تقسمو بالعزلاب ذالکون فسق اليوم یعصا الذین کفروا من دین کو فلا تخشو ومخشو اليوم اکمل تو لکم دین کو وآتمن تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دین اللہ فرما دائے اے حلال اے حرام اے اپنے رون ستھرا رکھنائیں تک قرآن تے ایمان پیدا کر اپنے جے سنو جے محفوظ رکھنائیں ہار دی بیماری کولو بچنائیں شکر دی بیماری کولو بچنائیں دنیا دی ہر بیماری کولو بچنائیں اللہ فرما دائے حرام چھوڑ دے جدہ اے دو چیزاں تیری وجود پہ مکمل ہویاں اوہ تو مائیں کی آخ آخ ملت اللہ کبینن ہے شباہ تیرا مزا مکمل ہو گیا ہے شباہ تیر مومن مکمل ہو گیا ہے شباہ تیر مومن مکمل ہو گیا ہے اللہ فرمان دائے آپ نے روح دی پیاس میرے قرآن نال تو بجھاؤنی شروع کر دے تے آپ نے جسم دی پیاس میرے محمد عمل تے سنت نال توچہ شروع کر میں نو ربو ہوندی کا سامہ ہے مردے دم تک میں تیری خوریے چکنڈاوی کا دینا لگڑ دے بیماریاں کیوں ہوئے نا کیونکہ جڑی پرہیز اللہ دا سی اوہ سا اللہ دا قرآن لا رائے بے تیری میری سوچ غلط ہو سکتی ہے قرآن اج مغالتا اللہ کریم نے تاہیم فرمایا ہاں زا عزب و انفرات اے مٹھا ہی نے جدہویں توڑے رونو پیاس لگی تے بھوکے بھر بھر کے توڑوں رجا چھوڑنا ہے اللہ کیلے رابطہ کرے آئے قرآن بولو یار قرآن قرآن اے دے اللہ کریم نے پانی دیمی سال دے کے اوہ دعاو اے کوہ اور پانی دیمی سال دے کے اللہ مسالہ پہ سمجھائیں دا ہوئے اللہ فرماندہ ہے توجہ کرے آئے میرے قرآن پاک نے اے دی پیاس انجدی بجھائی ہے میرا قرآن کیا فرما رہے ہیں ہواوالحی اللہ اے دی پیاس اے دی پیاس اللہ فدو ہو مخلصین اور لوگوں ساڑو اسے نمر آئے جڑا ہمیشہ جیون والا کاؤڑ بولو سارے بولو جنہ دی پیاس مجھ دی پہ یہ ہو تو بولو جنہ دا ہاں تھر دا پہ آئے دل ٹھار کے اقرار کرو اللہ فرما دے فدو ہو جتھے بھی ہوئے جنگلے چوہے بسے چوہے سفر چوہے حضر چوہے پٹھے ودا ودیندہ ہوئے کرو بار ودا کریندہ ہوئے تکریر بیٹھا کریندہ ہوئے تیرے دل دی لوگ تیرے پاس ہونے چاہی دیا ہے اللہ فرما دے اسے والمتوجہ کر جیڑا ہوو والا جیڑا ہمیشہ زندہ رانو والا ہے جہن دی اتے مات نہیں آسکتی جہن دی اتے اونگ نہیں آسکتی جہن دی اتے نید نہیں آسکتی اللہ فرما دے جیڑا ہر ملے زندہ رانو والا ہے اسے نو سڑ تو مریندہ ہوئے تے تیری ہر ضرورت نو پورا کرنو والا کون اللہ بے شک بولو اللہ دا جیڑا منیندہ ہوئے سینجے سمجھو دی ہیں ضرورتہ پوری ہو دی ہیں او دا دیل رجدہ ہوئے سینجے او دی پیاس ہے بولو تو سہی آنگا بجدی ہوئے سینجے اللہ فرما دے جیڑا کڑوا ہے جیڑا کور ہے او کے پیاس کرندہ ہے اونوں کی سے آکھیں آئیں جو تیری سندہ نہیں تے انہ دی او مریندہ نہیں یہ مٹھا مزہ بے یا کورا ہے کیونکہ مخالف کڑی کتاب لے قرآن دے جیڑا ہی خلاف ہوسی ہو کورا ہی ہو کیونکہ مٹھے دا خزانہ کڑی شاہے بولو یاد یہ سنو مٹھا آکھنا ربو خود اپنی کتاب مٹھی ہے جو خود مٹھے مثال بیان کر کے دست اسے واسطہ اللہ فرما دا ذربنا لنناس فی حاز القرآن من کل مسل میں اس قرآن پھر پھر کے ہر قسم دیو مثال بیان کیتی ہے کہ انجھے سونن نال بند ہے رو ہدایت مل جاتے لعلہم یتذکرون تاکہ تُسا میرے قرآن دیا مثالہ سوڑ کے ہدایتی نصیحت حاصل کر وقت ہیک جگہ تے اللہ فرمایا فَلَا تَزْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ مثالنا صرف میریاں سونیاں سمجھیاں کرو بے ایمان نہ دیاں مثالنا دیر توجہو نہ کرتی تی کرو وَمْتَتْوَا نُو آخِن نیاں کوٹھے تے چڑھنا پا میں تاکیش اللہ ونی پاہنڈی اس وقت اللہ نو ملنا ہو میں تا انہا تلویہ نو مل اے ہون رابطے مثالنا پا یہ بیانو دیر اللہ فرما دائے بے حیائنے لَا تَزْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ یہ ہو جائے بَقْوَاسَاتِ مَنْ گھڑتْ مثالنا مَيْتھے نَا فِیٹھ گی تی ایک چاہلتے کافر مشرق بندے دا کم ہندہ ہے باڑی ہدایت واسطے اوہ مسالہ صحیح ہے نجی میں رب دے مِتھے قرآن نے بیانی ہر وار میریاں مسالہ نو سن دے نے تے اپنے بھڑویاں دیاں مسالہ نو چھڑے دے نے لَا تَزْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ میں رب دی ذات واسطے کوئی مسال نہ گھری کرو نبی علیہ الصلاة والسلام دے کافرہ آخیہ جو ماز اللہ مسہور ہے ادھا دماغ ٹکانے تھے جادو چل گیا اب وہ پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیتا ہے اللہ نے فرمایا انظر ریکھو میرا سوڑا پیغمبر کیفہ ذربو لکل امسال ایک کیویدیاں گھٹیاں تے گندیاں مسال نہ میرے مٹھے تے سوڑے محمد تے فیٹ کرے دے اور سب جہندے پہ ہو معلوم ہوندہ ہے جویں رب دی ذات نال گھٹیاں مسال نہ بنا کے فیٹ کرنا رب دی توہین کرنے والا کافر ہوندہ ہے انجے میرے محمد دے وجود تے بھی کھٹیاں مسال نہ کنڈے والا انجے سمجھو پیغمبر دی مٹھے تے پیغمبر دے خلن والے دی بھی توہین ہے جویں رب دی ذات مسال نہ کرنے والا کافر ہے انجے میرے محمد دے وجود تے کھٹیاں مسال نہ کرنے والا بھی بولو میرے سونے محبوب دی توہین کرنا ان یہ سمجھو ستھی توہین کئی دی پیا کرے دا اللہ دی کرے دا تو خیر بار اللہ کریم نے مثال بیان کرمائی مٹھتہ ہی نے میں رابطہ پورا جتھے کا ہی ضرورت انہیں رابطہ کئی نرال کرے آئے بولو ادھے کھلوتا ہی صرف قلیم اللہ مجید خان مولی عبدالود صاحب پانچ ساتھ بندے کھلوتے ہیں نے عدنمیہ گل مٹھے قرآن دی ٹھیک دوے پاسے کھلوتا ہی پورا ڈی جی خان ایک تجربہ کرے بعض ایسے لوگ ہوندن اپنی جماعت دے نام ایسے رکھ دے ہیں نا اناندہ مختلف ہوندہ ہے تے تلو اناندہ ایمان تے عمل بولو مختلف مثلا کوئی بندہ دے بھی ہے جماعت المسلمین جماعت المسلمین بولین دے رہی ہے کام مو دے ویچے حیب کی مسلمان نالا اوہ دا جی میں اہلِ حدیث ہوں مگر کدھی بھی او حدیثِ رسول اللہ تے عمل کرنے وستے تیار اکسی میں غیر مقلدہ کسے امام دی تکلید سب تو وردہ مقلد ہو آب امام دی تکلید نہیں کرندا امام بخاری دی تکلید تو بغیر دا مزہ مڈھو چل دائید ایک واحد جواعت ہے مرک دی شاہ ستوحید و سننا جی رہا دعویٰ کر دی ہے تا پھر اس دعویٰ دی تلیل ہاتھ جرام دا قرآن کھڑا کھڑا ہے تاہید بھی مل سیتا رب دے قرآن چو سنت بھی مل سیتا رب دے قرآن چو خیر بارا اللہ کریم نے تعم فرمایا اے مٹھائی نیم بیرے محمد پاک دلتیا ونوالا قرآن اتنوں کڑوے کھلو تینے وادن نہیں جناب قرآن جڑا ساڑی سمجھا چا نہیں آندا اے علماء دے سمجھا دا ہے ساڑھا اکیتہ تو فلانی کتاب دے اندر لکھیا جا چکا ہے سانو مزید کتاب دے پڑھا دے ضرورت نہیں اللہ دی لاندہ تو وہ جھوٹھے بندے تے اللہ دی قسم ہے یہ جا بندے بھی ملے جڑیا دن اس دور دے اندر اس قرآن دی اونو ضرورت ہی کوئی نہیں ایڈیا ایڈیا داڑیاں رکھیاں یہن متھے دو تے لوٹے جڑ میرا بھی بنے آیا ہے پانج پانج ساو دے دانے دیاں تسویہاں ہی گل دے اندر گھتی و دے مگر لوگاں نو تعلیم تے تبلیغ کر رہے ہیں کہ توانو قرآن دے نیڑے لگان دی ضرورت نہیں آئے اللہ دی زادہ وستائی دے اون مسلمانوں یہ قرآنیاں کے دس اندہ ہے کہ مٹھی کڑی شائع ہون دی ہے تے کاؤڑی کڑی شائع ہون دی ہے اللہ فرماندہ جنا بندیاں دے دل دے اندر میرے قرآن دے عزت تے قدر پیدا ہو گئی یہ ہو جائے بندیاں دے دل دی پیاسی میں اللہ بجھا دینا تے خود با خودوں نہ دے جسم دی پیاسی عمل محمد رسول اللہ نال بجھا دینا تے جیڑے عصدے مخالف ہون دے دنیا دیاں کتابہ لے پاسے وی دے یہ ہو جائے بندے دی مثال اللہ دا قرآن کے پیادے نا ہے واللہ دینا یدونا مل دونی ہی اللہ جس تجیبون لہم بشیئے اللہ کباست کفیئے اللہ 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 وَفَا وَمَا وَا بِبَالِگِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِنَا اِلَّا فِي ظَلَال جیڑا لوگا نے میں جند خدا نو چھوڑ کے میں رب دے مٹھے قرآن نو کانڈ کر کے مویاں دیاں قبرتے ڈٹھے پائے کدی انہ دیاں قبرتے اچھاڑ چڑے دن کدی ڈیوے بلے دن کدی جا کے ریوڑیاں تلونگڑیاں تپاسے ون کے ستے دن یا کدی جا کے مسردی دال یا کھجیاں دے پھڑے ون کے ستے دن یا کدی جا کے اچھاڑ چڑے دن اللہ فرماندہ ہے ویکھو نا جی میں اللہ نے دسیاں آئے اے ڈیوہ ہی دے بالان گیا ہے تکے میرے دل دیاں مرادہ پوریاں تھی ون مگر وہاں تونوں کسے آکھ ہے انہیں نئی پوریاں اونیاں جے توڑی پھلانے دے دربار تے بکر نہ دے آئے اُدھے بکر دے کے آن دا آئے تریہ نارازویاں پہ آن دا آئے آج جمع راج جو آئی سانو دودھا گلاس کیوں نہیں دیتا اُدھے دودھا گلاس دے ون ویندہ پہ آئے اگوی آر وی آوائی نہیں آئے یا نی ویکھو اے بیچار جی دے ہی ویندہ ہے چھتے کتے تر اپن نائی ودا تر اپن نائی ویندہ ہے اُدھا ہی اوہ نوں دھکے تے تھوڑے ملدے پہ نگر جیسو نو مٹھے سمندر دا گھوٹ مل گیا آئے اوہ بھا میں کاخ دی کلی بھی نہ رہے جائے تا ہی اوہ دے دل لیچ وسن والا کاو لے ہاں جیڑا مشرکے اوہ دا شرک کڑوائی نے رب دی لانا تینے تے جینوں ایمان مل گیا ہے اس دو تے رب دی رامت ہے اللہ خود کے پیغرمائی دائے ایزا جا اکل دینا یوں میں نون بے آیا تے نا اے میرا سوڑا پرغمبر جدے بندے آمین تیری میں فیل دے اندر اے کیڑے بندے آن دے پیل اللہ جی نا یوں میں نون بے آیا تے نا بھاویں انہاں دے تاں تے سوڑا کپڑا کوئی نئی آئے انہاں دے پیرے زری زار خوشا کوئی نئی آئے انہاں دے سردو تے میا لگویا پگڑ بدھویا کوئی نئی آئے انہاں دیاں چادران تے تہمہ درانو کئی تاں کے لگے و دیل مگر اے آن دے پیل تے سوڑے محمد دی خدمہ دین کیوں کہ انہاں نوں پتہ کہ رامہ دا بیرا جو کھلے پیل تا محمد رسول اللہ ہے اے تیرے کلو سراب ور آن دے پیل بھاویں پیردیاں تلیاں چھلی گئیاں چالے پی گئے مگر پیاز بجھا ور آن دے پیل تا جہا آکا تے محمد قدمہ چبان واسطے آن دے پیل تے محمد الرسول اللہ دین رامہ تے نبو ات کلو سراب ور آن دے پیل تے توں ہی ناں نوکلی شہ نال سراب کرے دا گا یوں مینوں نہ بے آیا آتنا بیرے قرآن پڑھ پڑھ کے سنویں داوین آئے انہاں دے دل دے اندر باہاراں چلنیاں شروع ہوئی دیاں لہذا میرا پیغمبر جڑے انج دے اندر روپا روکھرے تے ستھرے تے مٹھے باہاراں لے ہوئے لے جد تیری میں دل دے اندر آن دا میرا پیغمبر فَقُلْ سَلَامُنَا عَلَيْكُنْ قَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَا اے جدہ تیرے کولو آمیل اس وقت اُتھی کے پلے انہاں نو واری واری نال ہاں نال لگا کے انہاں نو آکھے ہو یارو چل دے زمین تے و دے ہو اللہ کریم آرش برہین تو تنو سلام دے تو بھے بے آدھے نا اللہ کریم نے نالیں فرمایا سلام و نالیں کو ایک تا ایتھائینا نو سلام دے دے دو جا کیا ہے کتب رب کو معلہ نام سے ہے رحمہ اے جتے بھی ہو لیں جیرے حال دے اندر بھی کیوں نہ ہو لیں میں اللہ کریم ہی ہو جائے مومنٹ ہر ویل رحمہ دی بارج وسائی رکھ را ترجو کرو اتھے لاغ قرآن نے کیا فرمایا ہے کتب رب کو معلومہ کتب رب کو عن اور کتب رب کو معلومہ ہی اور اللہ ڈل لکھو جنہاں لوگ عن دے دیاں ڈل لکھو تھا لگا اور کرو قرآن کیا پیاب فرمایم ن tiro اولائے کا کتابا ہو فی کلو بے مل ایم اللہ بھرماردہ انہاں دے دلان تے میں اللہ نے کتابا اس مٹھے قرآن دی سیاہی نال ایمان لے چھوڑی آئے تے جنہ دے دلان دو تے میں اللہ ایمان لے چھوڑی آئے کتابا رب کو کم علا نفسر رحمہ تلے بلال دے دلتے ایمان پہ آلی کھیندہ ہو دھائے کتابا رب کو کم تو اٹھے میں رب دی زات تے میں دو تے رحمت و سان آلی کھیندہ پہ آو اللہ اللہ فرمان دے تقدیر مومن تے رب دی رحمت مومن تے رب دی کیا ہے کیونکہ قرآن بھی کیا ہے بولو سارے بولو تے سوڑا محمد معصوم بھی کیا ہے بولو پھر مذہبے کی سلام بھی کیا ہے رحمت ہے جیڑا اس رحمت میں ایمان رکھ لیں گا ہے اس مومن تے بھی رب دی کیا ہے جیڑا اس مٹھاس کو لو محروم ہو گیا ہے اچھاک انجھے سمجھو اوہر خدا دی رحمت توں محروم رب دی رحمت تے اکھے ہائی کے ہار دین سنانا لکھاؤڑے بولو ہمیشہ زندہ رہنے لکھاؤڑے ایک اللہ دی جاتے اے شکید اتھا جڑا ایک چھل ماری خلا ہے اے دائی ویکھو جناب تو آڈے گول تو مسئلہ صرف احمد سعید چترور گھڑی تو انہوں سنا ہے اے جنہیں عقیدہ چتروری آدھا ہے لخلانہ دہیا چتروری آدھا ہے چتروری کو گھرو دین کٹ کے لے آیا ہے اصلے چھ مشرق نو ابو چوکے دا لگا کوئی نہیں کیونکہ بلو چھائی نتر گر اب دا قرآن زھو رہی دا دا چلیا کوئی نہیں اس رستے آگسی ہے چتروری ہن اے بہابی ہن اے مماتی ہن اے پتھری ہن اے گستاخ ہن اے مماتی ہن اللہ خلانہ دہی مماتی سڈانہ میں نو فخرے کیونکہ خود محمد بھی آپ نے آپ رکے پہ آتا ہے ان سلاتی ہن نو سوکی و مہیا یا و مماتی اللہ مماتی ہاں جیڑے مماتی نو سڈانہ محمد بھی فخر پہ کرے سوڑا محمد بھی آدھا پہ آئے میرے اتے کے آنی ہیں بولو میرے اتے موت دا آنو اے بھی کیا ہے لیلہ کہیں دے وستے ہیں بولو خیر بارہ آؤ ہون تھوڑی یہ سورہ زمردین کچھ ایتہ تو نہ سمجھا جائے اللہ فرماندہ ہے مومن دا دیل تھردہ ہے کیونکہ وہ دا دیل رب دی رامت نال رجدہ ہے تے مشرک دا دیل کدی راج سگدہ دا کدی کسے کولو گیا تجربہ کر لاؤ جڑا بندہ تبیر لما لاؤ ہوندہ ہے ہیک کولو نہیں لائندہ ہیک کولو لائندہ ادھو لی ایس چلے دوہ دیل ٹھوڑ بھوس ادھو نہیں چلے آنے دو بول لو دو سایی پیاس بھو جی ایس مگر ہیک تھوڑے جینجے خشبوئی مسلمانو اس دی آگئی ہے دنیا چھوڑ دین جائے مگر اس راحت خشبوئی نو نہیں چھوڑے گا اگر نراض نہ ہو اللہ دا قرآن پہ ہم مثال بیان کریں اللہ فرما دا کم سلیل قلب اللہ کتے دی مثال کیوں دیتی اللہ فرما دا یا اللہ حس یل اللہ فرما دا کتے دی فطر تے چوندہ او دی کانڈ تے وزن ہووے تے بھاوے نووے یا اللہ حس او ہاں پدا رہے ویندہ جیب زبان بولو او دی کانڈ تے وزن ہووے تے بھاوے نووے اب بولو دا سیاد او دی پیاس مڈو بجھ دی اللہ فرما دا ہے میرے قرآن چوندہ اللہ اللہ دی قسمیں میں تھا وہ پوریاں حکمتاں رب دے قرآن دیاں بیانی نہیں کر سکتا نہ میری اتنی علمی استطاع سے ہے جتنی ہے اگر میں منو ان انیچہ بیان کرانا اللہ دی قسمیں تسا لوگ بھی مخالب بارے سکتا اللہ اللہ قرآن پاک نے جڑا انداز رکھیا ہے اب بجی رحمت اللہ علیہ نو حالانکہ تسا سن دے رہے ہیں والے سابری بیٹھ کے آدھے ہن جیڑا انداز رب دے قرآن نے اپنایا ہے نا میں اگر ہیک دن چا بیان کرا لوگا میں دنیا تے نہیں ران دیتے اے جگرہ میرے محمد الرسول اللہ جس نے اس دی تبیین دا حق ادا کر دیتا مطلب اے ہے بے اجتا انہاوی او انداز نہیں اپنایا تھے اجیوی لوگاں دی ٹی ٹی ودی ہوتی ہے اللہ اللہ دا قرآن نے اللہ دی قسم بندہ اس سے جو مو چپاوے نا مردہ مر سگدہ کدی شرک دا اس بندے دے دل لے تصوری نی بڑی دا ہو خیر بارالاللہ کریم فرمادہ یا لاز او تت روکو ہو یا لاز اس دی کند دو تے وزن ہووے تے بھاوے نووے کتہ زبان کا ڈھی ودہ ہوندہ ہے اللہ فرمادہ یا گو اے مثال دے کے اللہ فرمادہ ذالکہ مسلو القوم اللہ زینہ کذبو بے آیا تے نا اے مثال انہ لوگاں دیئے جیڑے میں رب دے قرآن مرے قرآن نہیں منین دے انج کر کے میرے قرآن چوننے کلوائیں دے جی میں ساپا آپنی کھلڑی دے چوننے کلوائیں دے ساپا آپنی او جڑیوں لہائیں دے او تو ساپا جڑا ہوندہ ہے ہر جمارات نو کھل لائیں دے اے بھی پتہ ہی نہیں ساپا جڑا ہی ہوندہ ہے او جڑا ہی کھل لائیں دے تا جمارات نو راتی لائیں دے پتہ نہیں کدہیں جمارات اللہ دودھ اگاڑنے والا مالوے کدہیں ساپنا آلتہ نہیں ملے آیا جی میں او زریلہ ہوندہ جمارات دودھ اگاڑن والا بھی بھولو زہریلہ ہوندہ ہے کڑوا ہوندہ ہے جدہ او کھل لیندہ ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن اسے دی منصال پہ دیندہ ہے اللہ فرما دا فان سلاخہ میں نگا مشرق قرآن جو انی نکل لیندہ ہے جی میں ساپ آپنی خلے چو نکلوائی نا ہے کیتھو نکلوائی دا ہے جی میں ساپ خلے چو نکلوائی نگے اتسو سیاں سمجھ داروں والا ہاتھ کے کے اممہ توڑی ساپ او سکھل چو وال سگدہ نا ہے بولو بولو نا جیڑا ایک واری خلے چو نکل گیا ہے والا مردے دم تک ساپ او سکھل چو وال تے تو سا عجویہ دے ہو کے والا لندہ دنیا دی پرواہ مل بھی نہیں تے جیڑا ایس جا آگیا ہے والا مردے دم تک ایسو خوشبو نا چھوڑ سگدہ نہیں ہے تے جیڑا خوشبو لے کے والا نکلوائی نا ہے اللہ فرماندہ ہے والا او انہیں ہٹ کے میرے قرآن نا لے پاسے نہیں آسکدہ جیویں کھالنوں چھوڑن والا ساپ ہٹ کے کھال لے چا آسکدہ نہیں ہے جی میں وادہ پہ کریں دا ہوں آتا اللہ شکلی میری تھائیں پھٹا دے اللہ دی قسم غالبا سورہ انا عام دے اندر اللہ نے ایمی سال بیان فرمائی آئے اللہ فرماندہ ہے فن سلخ میں نہ ہا اے میرے قرآن چھو نکلے آئے تے کدے گیا ہے فا اتبا ہششیدہ او کہیں دے پیچھے چل گئے سارے بولو نا جیڑا قرآن چھو نکلے آئے او کہیں دے پیچھے نکلے آئے بولو سارے بولو کہیں دے پیچھے نکلے آئے او شتان دبہ میں نا بریلوی ہوئے او شتان دبہ میں دیو بندی ہوئے او شتان دبہ میں حیاتی ہوئے او شتان دبہ میں تبید فروش ہوئے او شتان دبہ میں یاروی تک باروی دیوانوالا ہوئے او شتان دبہ میں مشرک ہوئے یا یہودی حسائی ہوئے اطبار شیطان جیرا نہیں بڑیاں قرآن دا اوہ اج بڑیاں کئی دا شیطان دا اور شیطان دے نال اور رل گیا ہے اور جیدے جیدے وی دھکتھوڑے کاندھا رہ جائے انہوں پہ آس نہیں آتی بجڑی جیدہ نہیں اسنوں سکون ملنا ہے تک گھوٹوں کتھو بھرنا پاوڑا گھوٹوں کتھو بھرنا پاوڑا ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا جیڑے جیدے نو چھوڑ کے تے کبران تے گئے کھلو تے اور نادی مثال اور رفضہ قرآن پہ بیان کریں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ مطلب اے ہے بھئی قرآن تا کوئی نہ کوئی اثر نکل دا ہے ماشاءاللہ قرآن جو نکلے آتا کنے گیا بولو اللہ فرمادہ شکر کرو کہ کیامت تک توڑے واسطے میں مٹھے پانیال سمندر آپ محفوظ رکھے ہیں اے مولویاں دے ہتھے نے ملک کر دیتا ملک کر دیتا ہے انہوں تر اولا پھلا چھوڑے نا نا ہنو نزلنا الزکرہ و انہا لہو اے نم گلے یا پیتے دا محافظ بھی آیا تا اللہ کریم نے فرمایا تھاکے دنے بیٹھے ادھا گھنٹہ ہور لاؤنا ماشاءاللہ اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ جڑے شیطان آلے پاس ہے گئے کھلو تین جنانوں پٹی شیطان نے پڑھائیے کہ توڑیوں سوندہ اے جدانگیاں کھلو تا کبرتے اے دیمیسال انگے ہی او میرا سونا محمد پاک واللہ دین یدون مل دونی ہی لا یست جیبو نالا ہون اے دیمیسال انگے گئیں میرا پگمبر ایک تسا بندہ خود دیو تیوان کھلو دا گھے تے مٹھے پانی نوں سڑ پیا مریند کئی نوں سڑ مریند آپ کاؤڑے تے سڑ آپ کے ہی تے سڑیندہ کئی نوں کھلائے مٹھے اللہ بھروائن دائے شکر کرو کہ میں مٹھے تے کاؤڑی آنوں وکر وکر کر چھوڑے آئی نا نو رل لان نہیں دیتا اے او تو کھلو کے سڑ مریند او پانی آ آ میرے مونا لگوانج میں سیاداں میں آل رسول دی نسبتر کھنوالاں میں کھمکول شا دا مریدان میں فلانے دا حضرت دا میں وڑا خاص بیعت کیتی ہوئی میں او دا دو تراتے میں فلانے حضرت دا جوائیاں میں فلانے دا اے لگ دا تے فلانے دا اے لگ دا جلدی کرو پانیاں میرے مونا لا کے لگوانج حالانکہ او نو چاہی دا تا اے آئی کے او لوٹے آلی مال تلے خوئے جھ لڑکاوے آ مگر او اس نے اے کام تا نہیں کیتا بلکہ او تھوئی او تھو خلو کے خوال پانی نو کھلا سڑ مریندہ دسو پانی او دے مونا لکسی یا نائی بولو اچھاوتو اڈا چلو یار ہی اے میری خون نائی پین مانے دا اے نو پانیا دریاں وادا واسطہ دی میں کتنے دریاں اچھا اے مونا لکسی اللہ اللہ کر سنا απο پنیا دا واسطہ ہی تو موڑ یعنی پنیا نالو گھاٹ کئی نو سمجھے دے ہمیشہ سفارش اسے دی کرائی دیئے نا جیڑا آف سر او دے کو سیر نا چاہ سکتا ہے انجھے نا جیڑا آگو سفارشی دے بھی پولا چاہی بیٹھ ہوئے تو اس سفارش دے کو فائدہ ہے اسے دی کرائی دیئے نا وہ جیڑا آف سر آگو کے کرے ہجا آتا ہے سیر نا چاہ سکتا ہے یہ جو آدھا تیلو پنیا دا ہی بارہ دا ہی چوتھا دا ہی ستارہ دا ہی تے کے سمجھے دے اللہ ہی نا ایس توڑا دے پانجا یہ خدا دی توہین ہے کے نہیں ہے ہے بولو تا صحیح جیڑا رب دی توہین کرے وہ اجائی آشک رسول ہے جیڑا رب دا قرآن دا حیاء کر کے قرآن پڑھ کے محمد رب دی تعریف کرے انہوں لوگ آتنے ایس توڑا تا گستا آخر رسول ہے آدھا اللہ میں انہوں سڑی رکھے آئے تو تا ساڑی سوڑ دا جو نہ ہوئے اوہ سوچیا اے چھوٹا ہے خود دریاں وڈے ہو دن آدھا ہے اوہ خود آتا ہے انہوں پنجا دا واستا ہے اوہ نا دریامہ دی دریامہ دے نامہ دا پتا ہی لے بورڈ بیسا ہے نامہ دا کوئی پتا ہے پنجا دا نا گیڑ کے آتا ہے آتا ہے انہوں پھلانے دا پھلانے دا پھلانے دا پھلانے دا واستا پانی وات بھی ہو دے مونا اس اخیرہ کے چلو پنجا دا نہیں چوددہ دا کریے چوددہ دا نہیں 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 بڑا گستا آخے اولیاء آئی بھئے پانی پی را دی بھی نہیں پی امنے دا اس سبا ستا رہا دے کی پانی وات اپنے حال زبان حال نالا نوہ خیل ہے پانی و دے مونا لے کوئی نہ لگا اللہ فرماندہ اتھے انتوجہ کرے اللہ فرماندہ ما دعا پانی دکھے دعا کرنا اللہ کون آئی بول لو دو سیاء ما دعا دعا سڈیندہ پانی نو کھلا ہے تے سڈیندہ بھی پیاس دی وجہ تو کھلا ہے واتوی اللہ دائے کافری جائے سمجھنا لی گل اے ہے اللہ فرماندہ ہے جی میں پانی اس دی نہیں سنو دا واتوی زید لاکے سڈیندہ اس سے نو کھلا ہے انجی مویوی اس دی نہیں سنو دا واتوی مولوی تے پیر دے آکھے لگ کے زید مارکے سڈیندہ مردے نو کھلا ہے جی میں او انجی پانی تو معروم ہو کے مر گیا اے انجی مٹھے پانی علی ایمان کو معروم ہو کے مر گیا اس نو پانی نہیں ملیا کبر دے پجاری نو ایمان نہیں ملیا تا اللہ فرمایا ما دعا الکافرینہ اے مٹھے پانی دے نال تعلق رکھڑ اللہ کدھی پیاسا ہو کے مر سکدہ ہی نہیں ہے تے قرآن تو نکھڑ کے مرنے والا کدھی پیاس بجا سکدہ ہی نہیں ہے چلو یہ مسئلہ تو سمجھ آگیا اگلی گل اے ہے جو اللہ انانو رلن کیا ہو نہیں دے مٹھا وکھرائی تے قوڑا بولو تا زیاد انانو رلن بولو تا اللہ کریم نے فرمایا مر جل بہرین یل تقیان بین اوما برز خون لا یب گیا اللہ فرما دے صدو سمندر چلائے انہ دے درمیان ایک دیوار کھڑیے جڑی نظر نظر اوہ نہیں آن دی جڑی چھپی اوہی اوہی اوہ نظر بولو اچھا ایمانو کینو نظر آن دا کے نئی آن ایمانو کی تھیر آن دا ہے بولو تا سیار ایمانو کی تھیر آن دا ہے دل چر آن دا ہے اللہ فرما دے ایمانوی نظر کسے نو نہیں آن دا مگر شرک تے ایمانو اسا زہر کر چھوڑیا ہے اوہنا نو لکا کے رکھیا نہیں آئے مگر ایمانو ہی چھپا کے رکھیا آگا ہے تے شرک تے کفر جڑا ہے اور ننگا ہویا مگر اوہ دا آن دا آگا ہے کدی کبر تے ننگا ہویا کھلو تا ہے کدی ڈی بھی آن دے اندہ کھلائے کدی یارویاں تے کلخانیاں تے تیجیے تے سات تے چلی سوے تے ختمہ تی شکلہ دے اندہ روزا ہے رویا کھلو تا آن دا آگا ہے اللہ فرماندہ ایمان جڑا ہے اندر دل دے اندر لکا ہویا آن دے مہموز آن دا آگا ہے اے مٹھے تے مشرک کوڑا آئے انہا نو میرا لنٹا ہی نہیں دیندہ تاکہ دنیا نو پتا لگ جاوے پھاوے کوڑے زیادے کسرت نال بھی کیا ہونا ہو مل مٹھا پھاوے تا دا دے اندر تھوڑا بھی کیا ہونا ہو بھی از ہم مٹھیاں تے خاصیتے بھی خاوریاں آئے کہ اے بھاوے دنیا دے مظالم دیاں چکیاں دے اندر پیس بھی کیا ہونا جاویل مگر واتو ہی اپنے وجود تے کہے میرے ویندے انہا نو میں کدی بھی کوڑے نال رلنا انہاں دا گوارا نہیں کریں دا او والکانو یہ تی تشریف خود کروان نال چا سمجھائیں دے آئے اللہ نے سورہ ممتہنا دے اندر اے براہیم خلیل اللہ دے بارے کیا فرمایا ہے بدع بيننا وبینكم العداوات والبغیر اے براہیم خلیل اللہ دے اے براہیم خلیل اللہ جو کھلو تا ہے ساری بیرادری اکھل لگ گئی اوہے براہیم خلیل اللہ اے براہیم خلیل اللہ سمجھائیں دے چھال جو چھری کھلو تی ہے سا طے انہوں لے رکھے چھوڑنا ہے سا طے انہوں مٹا چھوڑنا ہے تک تو ٹھو تک ساڈے نال مقابل تے کہے مران ہے تو آٹے تے میرے درمیان ایک دیوارے تو آٹے تے میرے درمیان کے جکلیے بولو اے اونج تی دیوارے جیویں مٹھے تے کاؤڑے سمندران دے درمیان بولو کوڑا مٹھے جنئی رلدہ مٹھا کوڑے جنئی رلدہ اللہ فرما دے دے کھوے براہی مخلیل اللہ نے عمل کر کے لکھایا ہے آئے آئے ساری بیرہ دریتے سکھا پیوہی ملتا تے تلے کھلا کرے دا آئے ساڑے نال رلہ میں آتو کھلائیں ادھے پوری جماعت ہے ادھے مالوی تیا کبرتے شیخ الادیس تے مفتید بھی مٹھے پٹھو تے تلوں مختی نکلے پھے ہوندے ہیں ساڑے نال تا مالوی اندھی پرمان لگی ہوئی آئے ساڑے نال رلہ میں آئے اگروں کی آتا ہے او خلیل اللہ ایک قلیم اللہ ایک کی آتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میرے اللہ قرآن دیکھ دیکھ میرا جوڑ تو سب کوڑے ہو تے میں کوڑے تے مٹھے دا جوڑ اچھا دستا سی ابراہیم تیرے ساڑے جوڑ دا کوئی مکان ہے وی سائی کے کوئی نہ اگو اکھ لگا ہاں دیوار ڈھائیے تا وال تو سا میرے تے میں توڑا اچھا دستا سو دیوار کی میں ڈھا ہاں سکدے آئے اگو ابراہیم خلیل اللہ فرماندہ ہے اگو ابراہیم تیرے دستا سو دا جوڑ جو سوڑ جوڑ تو سوڑ جوڑ دینیاں تے پتر دے م على لکا ہوڑ written چاہوڑتے کہ سامر والا کار خوشیہ تے غمیہ دے م على لکا ہوڑ olmak مہ تو حیات مالک کار جوڑ تے لوہ سامر والا کار روہاماں تے ہو سامر والا کار زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع میں